اصلاة خیلی من النوم موسیقی 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 کے دن کلیکٹیٹ میں ڈی ایم وریندر کمار نے سبھی بھاگ اور درگاہ کے جڑے جتنے بھی حضرت لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھک کی ہے یہ کل ہفتے کے دن ہوئی ہے یہ آپ تمامی عزرات دھیان دکھیں اور اس میں جتنے بھی درگاہ کے لوگ ہیں آج اور رزاکاب لوگ ہیں جو کیورس رزوی کی ذمہ داریاں با خوبی نباتے ہیں تو تمامی لوگوں کو بٹھال کر بیٹھک ہوئی اور جیسے بھی ہے صحیح طرح سے کسی بھی ظاہرین کو کوئی کسی طرح کی پریشانی نہیں ہ ہونی چاہیے اس دوران ارس میں بجلی پانی اور سڑک شرکچہ اور صفائی کو لے کر بات ہوئی کہ کسی بھی ظاہرین کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے یعنی پانی صحیح طرح سے مہیا کرائیں پانی کی کسی بھی طرح سے کبھی نہیں ہونی چاہیے سڑک وغیرہ بلکل صاف ہو ایک دم جو ظاہرین ہمارے بہار سے آئیں گے ارس عالی حضرت میں شہیح ہونے کے لیے تو ان لوگوں کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہونا چ چاہیے ارس میں پہلے تمام انتظام پورے کر لیے جائیں یہ ڈی ایم نے جتنے بھی ادھیکاری لوگ ہیں ان سب کو اپنے اپنے کام سوپ دیئے ہیں اور جو ادھیکاری ہیں ان سب کو بول دیا ہے کہ ارس کے دوران کسی بھی طرح کی کوئی بھی دکت یا کوئی بھی کمی نہیں ہونا چاہیے تو ہم ان کا بھی تہہی دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے تمام ہی ادھیکاریوں کو اپنے اپنے کام سوپ رکھے ہیں ایس ایس پی شہلس کمار پانڈے نے ارس چھتر کو سیکٹروں میں بات کر ڈرون سے نگرانی اور سادھی وردی میں پولیس تحنات کرنے کے بھی نردیش دیئے ہیں کہ ارسے رزوی کے موقع پر کافی زیادہ پولیس افسر اپنی وردی میں رہیں گے لیکن اس کے علاوہ کچھ پولیس افسر ایسے ہیں جن کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ ارسے رزوی کے موقع پر سادھا قپلوں میں رہیں گے تاکہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکے کہ یہ پولیس افسر ہیں یا کون ہیں یعنی ارسے رزوی کے موقع پر کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں ہوگا ارس شریف جو ہے اسلامیہ انٹر کالج اور مطرہ پر میں ہی منایا جاتا ہے ڈی ایم نے ارس کے دوران پانی اور لائٹ کی ویبستہ بیری گیڈنگ ہیڈ پم سوچالے ایمبولینس سوہستگیم کی استاپنا ملو یہ ساری چیزیں محیع کرانے کی ذمہ داری لی ہے اور کنٹرول لوم اور ظاہر انہوں کے رگنے کے لیے ریلوے بس اسٹیسن سے ارس تک جانے کے لیے تمام ہی طرح کی سبیدائے کری ہیں تاکہ کسی بھی شخص ہو کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی نہ ہو پائے اور اس کے ساتھ ساتھ سی سی ڈی بھی کیمرے بھی لگانے کا آدیش دیا ہے یعنی اجازت دیا ہے تمامی کام لوگوں کو باہر ٹکے ہیں اور سب اپنے اپنے کاموں میں وزی ہیں اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دس بارہ یا آگ دس دن کے اندر اندر ارسے عالی حضرت کی آمد آمد ہو جائے گی اور تمامی کام اچھے سے ہو جائیں گے کسی بھی ظاہرین کو کسی بھی حضرات کو جو کی دور دور سے آتے ہیں کسی طرح کی کوئی پریش نہیں ہو پائے گی تو یہ عرصہ رزوی کی برکت ہے عرصہ رزوی کی عرصہ رزوی کا فیض ہے جو ہم لوگ حاصل کریں گے اور یہ شرکار اعلی حضرت کی شان ہے کہ بریلی شہر پر کہ حضور سرکار اعلی حضرت کا مزار مبارک بریلی شریف میں موجود ہے اور دیگر دنیا سے لوگ بریلی شریف تشریف لائیں گے اور بریلی شریف سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علی کے عرصہ شریف میں شہیخ ہوں گے تو تمامی لوگوں کو کام بات دی گئے ہیں درگا کے بھی جو ظ نائرین حضرات ہیں جو کی عرصہ رزوی کی کمیٹیاں وغیرہ ہیں وہ سب اپنے کاموں میں لگ گئے ہیں اشتہار وغیرہ ابھی میرے حساب سے سبی سبی میں پہنچی گئے ہیں عرصہ رزوی کے اشتہار تو عرصہ رزوی کی آپ تمامی حضرت کو تائے دل سے مبارک بات دیتے ہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعای خیر میں یاد رکھیں